میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں تمہارے ساتھ قبر تک جائیں گی کچھ بھی نہیں جائے گا گاڑی، کار، کٹھی، یار، سجن بڑی دنیا جانتی ہے روڈ سے میرا نام پوچھ لینا میں فلان ہوتا ہوں یہ ساری چیزیں ادھر ہی ہیں یہ یہاں تک ہیں شہرتیں سارا کچھ تین چیزیں فقط جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک علم نافع اپنے علم سے کسی کو فائدہ دے جاؤ اور دوسرا فرمایا نیک اولاد جو تمہارے پیچھے دعائے کرے گی اور تیسرا فرمایا صدقہ جاریہ کوئی ایسا کام کر جاؤ جو تمہارے پیچھے جاری رہے جس کا سلسلہ بنتا ہی رہے جس کی بات ہوتی ہی رہے یہ صدقہ جاریہ ہے یہ تمہارے لئے ہمیشہ جاری رہے گا وہ شخص جس نے کمہ خدوایا وہ جس نے قبرستان کو جگہ چھوڑ دی وہ جس نے ٹرستہ کشادہ کر دیا وہ جس نے اپنی زمین مسجد کو وقف کر دی وہ جس نے مدارس کے لئے جگہ دے دی وہ جس نے مسجد کی تعمیر کرا دی وہ آدمی جس نے غریبوں کے لئے آسانیاں پیدا کر دی وہ شخص جس نے قرآن پاک کسی کو پڑھا دیا پھر جس کو اس نے پڑھایا اس نے آگے پڑھایا پھر اس نے آگے پڑھایا وہ جس نے کسی آدمی کی جائز سفارش کر کے اس کو کسی مشکل سے نکال دیا اور اس کی ساری اولاد اس کے لئے دھائیں کرنے والی بن گئی کوئی صدقہ جاریہ زندگی میں کر جاؤ تم چلے بھی جاؤ گے تو تمہارا وہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا میرے عزیز ضائع نہیں کریں وقت کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ دھوکے کا شکار ہیں انہیں غلطی لگ گئی دو چیزوں کے بارے میں دو چیزیں ہی صحیح بخاری ہے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں دو نعمتیں ایسی یا رسول اللہ کون سی فرمایا ایک تاندرستی ایک فرصت لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے مارے پاس کتنی بڑی نعمتیں مجھے آج وقت ملا ہوا ہے میرے پاس ٹائم ہے میں درود پاک پڑھ سکتا ہوں تلاوت کر سکتا ہوں اللہ کو یاد کر سکتا ہوں صدقات کر سکتا ہوں کسی کی مدد کر سکتا ہوں فرصت ہے اور ایک شہد اوہ سجنوں وہ لوگ بھی ہیں جو کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ہیں کچھ سہارہ دے تو وضو کرتے ہیں وہ بیچارے بھی ہیں جن کا دل کرتا ہے کہ مسجد جہا کے نماز پڑھوں لیکن اب آنے کی طاقت موجود نہیں رہی اس سے پہلے پہلے اس سے پہلے پہلے ورنہ اڑکتے دے نہ آیا ہے محمد انہیں ہور کڑی نو ڈوب جانا ہے اپنی ڈائری کو کھول لیں اپنی ترجیحات تیہ کر لیں تسلسل سے اس پر محنت کریں تسلسل سے اس پر محنت کریں تسلسل سے یار کچھ نہیں نہ کر سکتے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک تاجر کا ذوق بن گیا تھا تاجر کا کہ کوئی بندہ ادھار لے جائے گا نا اگر وہ تنگ دست ہوا تو میں نے مولت دینی ہے کوئی نہیں آ جائیں گے کوئی تو خیر کا کام ذہن میں آیا نا حضور فرماتے اس کا انتقال ہوا اللہ کی بارگاہ میں جب وہ پیش کیا جائے گا نا تو رب فرمائے گا اسے جنت میں لے جاؤ تو عرض کرے گا مالک میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا مجھے بتایا جائے کرم نوازی کی بنیاد اور سبب رحمت کی متوجہ ہونے کی وجہ کیا بنی تو اللہ فرمائے گا تم لوگوں سے کہتے تھے کہ جو تنگ دست ہوا اسے مولت دینی ہے جو مجبور ہوا اسے تنگ نہیں کرنا میں کہتا تھا تو اللہ فرمائے گا تم میرے بندوں پہ آسانی کرتا تھا میں تیرے اوپر نہ کرو کوئی تو کام میرے بھائی ہو جائے کوئی تو خیر والا کام ہو جائے وقت نہیں ضائع کرنا کچھ نہ کچھ کرتے رہیں کچھ نہ کچھ جدو جہد کرتے رہیں کوئی نہ کوئی کام جو مسافر چل پڑتا ہے نا اس کو منزل بھی ملی جاتی ہے لیکن جو سفر شروع نہ کرے اس کی منزل کبھی قریب نہیں آتی آئیں تو صحیح نا منزل کی طرف رستہ تو اختیار کریں اللہ بڑا کریم ہے وہ بھی ایک شخص تھا جو توبہ کرنے نیک لوگوں کی طرف چلا تو گیا تھا پہنچ نہیں سکا موت کا وقت آیا تو رب نے فرمایا چلو نکل پڑا تھا نا میں نے اپنے فضل سے معاف کر دیا کوئی ایسا سلسلہ تو ہو نا نکل تو پڑا ہے نا چلو نکلنے پہ اللہ نے معاف کر دیا موسیقی